جیسے نمسکار دوستو میں ویراد چودری شوید کرتا ہوں آپ کے اپنے ٹوپ چینل کمانٹ اکیڈ می پر دوستو آج کا یہ ویڈیو سپیسیلی بہت سارے بچے جو ڈاؤٹ پوچھتے ہیں ہماری کولنگ ٹیم سے یا میرے خود سے کہ سر آپ کی اتنی موٹی فیس ہے کہ ایک لاکھ بیس جار روپے آپ سبی کو بتا دوں ہماری جو اکیڈ می پیس ہے ایک لاکھ بیس جار روپے ایک لاکھ بیس جار روپے میں نوکری کی گارنٹی ہے بھئی تو بہت سارے بچے اسے کول کرتے ہیں کہ سر آپ نوکری کی سو پرسنٹ گارنٹی لیتے ہو کہ نہیں تو گارنٹی لیتے ہیں سو پرسنٹ اس کے پیچھے کیا ریزن میں بتا دوں کہ کیسے ایک لاکھ بیس جار روپے میں کیا ہوا آپ کی نوکری لگ جاتی ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے بہت سارے بچے الگ الگ پوچھتے رہتے ہیں یہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے ان تک تاکہ آپ کی جندگی بن سکے آپ کی لائپ بن سکے اور آپ کے سارے کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو سکے آپ ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں پھر آگے چلے جاتے ہیں ابھی سکیپ کر لیتے ہیں آپ کا زیادہ سمیہ نہیں دو سے تین منٹ کا سمیہ لوں گا آپ کو پورے ڈاؤٹ اس ویڈیو میں کلیر کر دوں گا لار لو آپ سب ہی کو بتا دوں میں کہ جو ایک لاکھ بھی سا جار روپے میں اگر آپ کی نوکری نہیں لگتی ہے تو نہیں لگتی ہے تو پھیس واپس بلکل پھری 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 یعنی سب کچھ پھری اگر آپ کی نوکری نہیں لگتی ہے اس کے پیچھے ریزن کیا پہلے میں آپ کو بتاؤں کس کنڈیشن میں پھری ہے یعنی کیسے کیسے آگر آپ کی نوکری نہیں لگتی ہے تو ہم بلکل پھری میں آپ کو پڑھاتے ہیں آپ سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتے پورے پورے آپ کے پیشے واپس لوٹا جاتے ہیں اب اس کے پیچھے ریزن کیا پہلے ویڈیو پورا دیکھ لیجئے کہ کس پرکار سے نوک لگتی ہے ایک چھوٹی بات میں آپ کو بتاتا ہوں لاد لو کی ابھی پرجین ٹائم میں ہمارا جو بھی بیت چلتا ہے یعنی جتنے بھی ہمارے بیت چلتے ہیں اب آپ سوچیں ایسا سی جی ڈی کی ویکنسی کب آنے والی آپ سبھی وہ لوگیں گردی ایسا سی جی ڈی کی جو ویکنسی ہے وہ دو ہزار تی بیس میں آنے والی ہے دلی پولیس کی ویکنسی آپ سبھی کو پتا ہے کہ اسی سال میں لیکن اینڈ تک ہونے والی جیسے پہلے میں ادھان کے لئے بتاؤں آپ کو ایسا سی جی ڈی کی جو ویکنسی ہے دو ہزار تی بیس میں آنے والی ہے اس کے علاوہ دلی پولیس دلی پولیس کی جو ویکنسی ہے چاہی ڈرائیبر کی ہو یا چاہی کونسٹیبل کی ہو یا کلر کی ہو آپ کو پتا ہے اسی سال میں انہیں دو جار بائیس میں لیکن ان کے پیپر دو جار تی بیس تک ہونے ہیں اس کے علاوہ آر پی اپ کونسٹیبل کی جو ویکنسی ہے وہ بھی آپ سبھی کو پتا ہے کہ اسی سال یعنی دو جار بائیس میں ہونے والی ہے جو آرمی کی ویکنسی ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ سال میں کم سے کم ہر ایک جلے کی ایک نئے ویکنسی آتی ہے پسلے کرونا کال کی وجہ سے تھوڑی سی ڈیشٹپ ہے باقی ہر سال میں ایک نئے ویکنسی آتی ہے اب آپ سوچئے کہ اسی سی جی ڈی کے لئے اگر آپ آج سے کاؤنٹ کروگے تو لگ بگ آٹھ سے نو ماہ کا سمیں ہے آٹھ سے نو ماہ اور ہم ابھی سے یعنی ابھی آنے والی ایک اپریل سے ہم اسی سی جی ڈی کے لئے گارنٹی بے چلانے والے ہیں اب آپ خود سوچئے کہ لگ بگ کوئی بچہ اگر دو سو سے تین سو دن کسی ایک ہی ویکنسی کی اگر تیاری کرتا ہے تو اس کے سلیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا یہ آپ مجھے بتا دیجئے 99 پرسنٹ چانس ہوتے ہیں کہ اس کا سلیکشن ہو جائے اور نہیں ہوتا ہے تو ہم اس کو فیس واپس دیتے ہیں ٹھیک ہے تو 99 پرسنٹ چانس ہے کہ اس کا سلیکشن ہو جائے کیونکہ آپ خود سوچئے کسی بچے اگر لگاتار تین سو دن لگاتار تین سو دن اگر وہ ایک ہی ائجام کی تیاری کرے تو اس کا سلیکشن کوئی روکنے والا نہیں ہے اور پٹیکولر ہم اس کے لیے اسپیسلی ایسی جیڈی کے لیے ایک دن میں ابھی جو ریکمینڈ کرتے ہیں پانچ کلاس لگاتے ہیں ایک دن میں اور پانچ گھنٹے کا سیلپ سٹیڈی ٹائم دیتے ہیں باقی ٹائم اس کا فیجیکل بھی نورمل چلتا رہتا ہے ساتھ میں اس کے ساتھ میں ان سبھی کے ساتھ میں آرمی کی تیاری کر سکتا ہے کیونکہ ہماری یہاں پر گارنٹی بیس میں فیجیکل اور پڑھائی دونوں ہی کرائی جاتی ہے صرف فیجیکل سے کبھی بھی ریٹن ایگزام نہیں نکلیں گے اور صرف ریٹن ایگزام کی تیاری کرنے سے فیجیکل نہیں نکلیں گے اسی لئے ہم کیونکہ بہت سارے بچے بولتے ہیں سر آپ سلیکشن کے ویڈیو بناو رننگ پاس کرنے کو سلیکشن نہیں بولتے ہیں ہمارے کم سے کم اب تک دس سے پندرہ بچے پاس کر سکتے ہیں ریلیشن بڑھتے ہیں لیکن وہ سلیکشن نہیں ہے جس دن ان کے سلیکشن ہوں گے ابھی وہ پیپر کی تیاری کر رہے ہیں جس دن سلیکشن ہوں گے آپ کا ویڈیو بنایں گے ٹھیک ہے تو سلیکشن کی گارنٹی لیتے ہیں ہم کیونکہ رننگ پاس کرنے کی نہیں پہلی بات تو یہ کہ آپ سوچیں اتنی تیاری کرے گا دوسرا ڈلی پولیس کی ویکنسی آپ سبھی کو پتا ہے 2022 میں ایک اپریل 2022 یعنی ابھی سے یعنی آنے والی ایک اپریل سے ہم نہیں ہیں گارنٹی بیس شروع کر رہے ہیں اب آپ سوچیں کہ لگ بگ بھی دو سو دن کا سمیں مل جائے گا ہر ایک بچے کو اور ہو سکتا ہے پیپر تک ڈائی سو دن کا سمیں مل جائے پرٹریکولر ہم اسپیشلی ڈلی پولیس کے اندر جو دیاوا کورس ہے اسے کے اکوڈنگ ٹوٹل کی ٹوٹل کلاسے چلاتے ہیں تو آپ سوچیں کہ جو بچے فیزیکل ریٹن ایگزام فورم بھرنے کے بعد تیاری کرے گا اور اگر آپ ابھی سے ایسا انوارمنٹ میں رہو کہ ابھی سے آپ تیاری کر رہے ہو اس کی تو آپ ان سے آگے رہیں گے کہ نہیں رہیں گے سیلیکشن دیں گے یا نہیں دیں گے ٹھیک ہے تو فیش کے بارے میں بھی بتاؤں گا ساتھ میں کتنی فیش لیتے ہیں آپ کو بتا دیا ایک لاکھ بیس جار روپے ہماری فیش ہے اگر سیلیکش نہیں ہوتا فیش ریٹن ہے اب ایک بات سنیے کہ ایک لاکھ بیس جار روپے ہم لیتے ہیں تو پڑھائی کر رہتے ہیں آپ کا رہنا کھانا توٹل اسی مازہ تھا اس کے علاوہ ایک روپے بھی چارج نہیں ہے ساتھ میں ارپی اپ کونسٹیبل کی بھی بڑھتی ہے آپ سبی کو پتا آنے والی ہے اب ان کے علاوہ کمپلیمنٹری آپ کو یہ ملتا ہے کیونکہ دیکھئے جو کومن کلاسے ہیں میت کی یہ سال بھر آپ کو ہم بار بار کورٹس کرواتے ہیں جب تک آپ سیکھ نہیں جاتے اس کے لئے کم سے کم میت کی ہماری الگ الگ ٹائپ سے تین کلاس سکتی ہے کومن میت ایڈوانس میت اور بیسک میت یعنی جن کو بہت کمزور ہے ان کے لئے الگ کلاس اس کے علاوہ ریزننگ جو انڈین جی کے یہ سبی میں آتا آپ سبی کو پتا ہے اور سائنس یہ سبی میں آتا ہے یہ پرما نینٹے کلاسے ہوتی ہیں جن کے آپ کو بار بار ریوائز کر کے یاد کر آیا جاتا ہے اب اس کے بعد میں بستا کیا آپ کا اسٹیٹ پولیس تو آپ کسی بھی اسٹیٹ کی اگر پولیس کی تیاری کرتے ہیں تو ہم گارنٹی پیچ میں کمیل ایک ہی فیس میں آپ کو اس اسٹیٹ پولیس کی بھی تیاری کراتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سوچئے کہ کوئی بچہ جیسے ایک سال کا گارنٹی پیچ چلاتے ہیں لگ بگ تین سو ساڑ دن ہمارے پاس میں رہتا ہے تو آپ سوچئے کہ تین سو ساڑ دن بچہ نوکری نہیں لگے گا آرمی کے لیے بھی شیم ہے آرمی میں ہم اس پرکار سے کرتے ہیں کہ جب تک ان بچوں کا فیجیکل پاس نہیں ہوتا تب تک ہم ان کے فیجیکل پر زیادہ فوکس کرتے ہیں لگ بگ روج تین گھنٹے صبح اور دو گھنٹے شام کو فیجیکل کراتے ہیں فیجیکل میں خود ہی کراتا ہوں یہ پورا ٹائم اس کے علاوہ ان کی دن میں چار کلاس کرواتے ہیں تاکہ ساتھ میں ان کی پیپر کی بھی تیاری ہو یہ سہی ان کا فیجیکل ہو جائے گا جو بچہ کے لیے ہو جائے گا اسپیسلی اسی کے لیے پورا کا پورا آرمی کا کوچ کرائے جائے گا الگ سے ایک ٹیوشن کی طرح تاکہ ہنڈیڈ پرسنٹ وہ پرنام دے اس آدار پر ہم گارنٹی لیتے ہیں نوکری کی باقی کوئی رشوت وہ رتی ہے پچاس ہزار ستر ہزار روپے ہوسٹل چارج ہے وہ تو آپ کا کرتا ہی کرتا ہے آپ اگر بولوگے کہ ستر ہزار کیوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ بھئی ستر ہزار آپ رہوگے کھاؤگے تو آج کے سمعے میں کسی ایک کا پیٹ بھرنا ہے بہت بڑی بات ہے تو اتنے پانسو بچوں کا دو سو بچوں کا پیٹ بھرنا بہت بڑی بات ہے اس لئے آپ کا ہوسٹل چارج ہے ستر ہزار روپے وہ تو لگے گا وہ اوسٹل بلکل الگ ہے لیکن جو ہماری فیس ہے پچاس ہزار آپ کی سال کی وہ پوری کی پوری آپ کو ریفنڈ ہو جائے گی اگر آپ کی نوکری نہیں لگتی ہے ساتھ ہی ایک چیز دور ہوتا دوں اگر آپ ریفنڈ نہیں لینا چاہتے تو آپ لگ بک پونے دو سال تک ہماری اکیڈوی میں تیاری کر سکتے ہیں یعنی لگ بک اکیس مہا تک اسی فیس میں تو اس سے زیادہ آپ کیا چاہیے پہلے بات تو کہ آپ خود سوچیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی بچہ تین سو سے پانسو دن تک اگر تیاری کرتا ہے کسی بھی چیز کی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا سیلیکشن ہوگا نہیں آج تک ایسا ریکوڈ دیکھا نہیں گیا وہ سارے بچے جو پیرنٹس کول کرتے وہ بولتے ہیں ریشیو کیا رہتا ہے ریشیو میرے تو لگ بک 80% ریشیو پوزیٹیو رہتا ہے تب ہی ہمارے سمستہ یہ چلتی نہیں تو نہیں چلی اگر 80% بچے نوکریاں نہیں لگیں گے تو کسی بھی کنڈیشن میں ہم آکے نہیں بڑھ پائیں گے اور لگتی ہی لگتی ہے اس کے پیچھے ریجن آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سمجھدار ہے کہ آپ سوچیں کہ ابھی سے ہم اسے سی جیڈی کا دو زار تی بھی اس کا کورس ابھی سے ہم شروع کر رہے گارنٹی بیچ اور اس بیچ میں آپ ہنڈیل پرسنٹ بولتے ہم کہ اگر ہمارے پاس میں اگر مان لیجیے سو ایڈویسن ہے اس میں تو 80% کی نوکری کی گارنٹی ہے کیونکہ بچہ آپ 300 سے 400 دن اگر تیاری کرے گا پٹیکلر ایک ویکنسی کی اور سیم سے لیبس رپی اپ میں سیم سے لیبس دلی بولیس میں تو یعنی تین اٹریمٹ اگر وہ لگا لیتا ہے تو لوکری کوئی روک نہیں شکتا ٹھیک ہے زیہند زیہ بھار